اسلام علیکم جناب سٹوڈنٹس چپٹر نمبر ٹو مولانا علتا فزان حالی کا سبق زبانیں گویا آج ہم اس کی ایکسپلیلیشن پڑھیں گے جس سے آپ اپنا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنے میں زبردست طریقے سے تیار رہیں گے آئیے پہلے جارہ سینٹر دیکھ لیتے ہیں پانی پت میں اٹھارہ سو سینٹیس میں پیدا ہوئے انیس سو چودہ میں پانی پت کے ہی مقام پر انتقال فرمایا ان کی تصانیف میں مقدمہ شیر و شاعری حیات سادی یادگار غالب حیات جاوید دیوان حالی اور مسدس مدو جزر اسلام کافی طویل نظم اور بہترین شاندار کلام آئیے سبق پڑھیں جناب یہاں پر جو مرکزی خیال ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سبق کو لکھنے کی وجہ کیا ہے کہ سبق میں بولنے والی زبان کی خصوصیات اور اس کے عیب اور اس کے فرائز سب بیان کیے جا رہے ہیں کونسی زبان وہ جو بول رہی ہے ہم سے آپ سے بات کرتی ہے جو میں بول رہی ہوں یا جو آپ بول رہے ہیں مختلف ناموں سے اس میں زبان کو مخاطب کیا گیا کہیں پر بلبل ہزار داستان کہا گیا الفاظ مانی آپ کو پہلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جا سکے ہیں آپ کو اب یاد ہو جانے چاہیے پیپر کی تیاری بہت ضروری ہے توتی یہ شیوہ بیان ٹھیک ہے مختلف نام یعنی خوش بیان ہے کہیں پر کہیں وہ فسی گفتگو کرنے والی زبان ہے کہیں وہ قاصد ہے پیغام پہنچانے والی کہیں وہ ترجمان ہے میری بات کو واضح کرنے والی کہیں وکیل ہے میری تمام باتوں کو دلیل ثابت کرنے والی تو کیا ہے یہ یہ میری زبان ہے تو اس کے بارے میں بات کی انہوں نے کہ تیرا ہر رنگ الگ ہے تو ہر پھل میں نیا مزہ ہے یعنی جو جو لوگ جیسی جیسی زبان بولتے ہیں اس میں نیا نیا مزہ ہے کہیں ٹھیک ہے مختلف روپ اور فرائز اس میں بولنے والی زبان کے بیان کے جا رہے ہیں بچپن میں اس کے انداز میں نام مکمل اور توتلے الفاظ کے خوبصورتی رہی جو دل لبھاتی تھی اور کہیں جوانی میں نرم اور گرم رہی جو دل دکھاتی تھی سینوں کو فگار کرتی تھی سید ماں باپ کے ساتھ ہم بعض وقت جوانی میں غلط بول جاتے ہیں کہیں پر ہم دوستوں کے ساتھ غلط بول جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ہرٹ ہوتے ہیں سینوں کو فگار کرتے ہیں ٹھیک ہے فگار کرتے ہیں اس کے بعد جناب آگے دوسر پیرگراف میں انہوں نے کہا کہ زبان کے خصوصیت دوست بنانا بھی ہے دشمن بنانا بھی ہے دشمنی بنا کر اس کو اس میں یہ والے خصوصیت بھی جاگر ہیں کہیں زبان بات بگاڑ کر دشمنی شروع کر دیتی ہے اور کہیں بات بنا کر نرمی سے بات کر کے دوستی کی ابتداء بھی کرتی ہے کوئی زبان کے وجہ سے ناراض اور کوئی اپنی ناراضگی اپنی زبان کی وجہ سے ختم کروا لیتا ہے یہ سارے کریکٹرز یہ تمام خصوصیت زبان کی ہیں کہیں برے انداز اپنا کر زہر اگلتی ہے ٹھیک ہے کہیں شہد ہے کہیں زہر ہے کہیں ہنزل ہے زہریلا پھل ہے ساپ ہے کہیں تریاق ہے کسی زہر کا توڑ ہے یہ مختلف قسم کی باتیں کہیں میٹھا احساس کہیں اچھی بات کہیں دکھے اور زخمی دل کو مرہم فرام کرتی ہے کہیں خوشباش اور ماحول کو زہرہ لود کر دیتی ہے یہ سب کریکٹرز کس کے زبان کے کہیں ہمارے بیزتی اور تظلیل کا باعث بنتی ہے کہیں جھوٹ بول کر نقصان پہنچاتی اور کہیں سچ بول کر بڑا فائدہ پہنچاتی ہے یہ سب ہماری زبان ہے لوگوں کی مرضی ہے اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں تیسرے پارگراف میں التعافظہ انحالی کہتے ہیں کہ بے شک تو زبان کا ایک ٹکڑا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے زبان کا ٹکڑا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت نظر آتی ہے اس لئے مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے حکامات کے انطابق اس کا استعمال اچھے اور صحیح طریقے سے ہونا چاہیے نیک کامہ میں کیا جانا چاہیے تاکہ اس کو زائع اور زہر آلود نہ کیا جا سکے نیکس پارگراف میں التعافظہ انحالی کہتے ہیں کہ زبان کو عالی درجہ ملا ہے کہ یہ رب کائنات کے راز احکامات کی ترجمان ہے اس لئے اس کا اسٹیٹس اس کا درجہ بہت بلند ہے عالی ہے سچائی اور اچھائی کے لئے اس کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے لہٰذا دل کی اور روح کی اچھائی اس میں نظر آنی چاہیے اللہ کے احکامات کے حساب سے راز کو روکے رکھیں مہرام راز راز کو روک کے رکھیں علم کو پھیلائیں بری باتوں کو برداشت کریں نیکی کی تبلیغ کریں نرمی اور شفیق انداز اختیار کریں ناسے مشوق تاکہ دوسروں پر اچھا اثر پڑے اور اللہ یا مرشد برحق اللہ یا مرشد برحق جو ہے اس کے حکم کی تعمیر ہو اگر ایسا نہ ہوا تو تیری عزت ختم ہو جائے گی بری باتوں گالیوں دشنام کہتے ہیں گالی ٹھیک ہے چوگلیاں پیٹ پیچھے بات کرنا دوسروں کی بات ادھر ادھر پھیلانا جھوٹ غیبت دھوکہ دہی سے زبان گندی اور ناپاک ہو جائے گی ناپاک کہلائے گی اور اس کی سزا اس کو ملے گی چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں دنیا میں کس طرح ملے گی اگر آپ غلط خصوصیات اپنائیں گے کہیں پر آپ غیبت کریں گے کہیں تحمد کریں گے کہیں فرید دیں گے چگلی کھائیں گے تو لوگ آپ کو برا کہیں گے آپ اس زبان کے مالک ہیں فیلحال دنیا میں بے شک بنائی اللہ نے فرائض دی اللہ نے لیکن اگر آپ غلط انتخاب کریں گے تو آپ سزا بار ہوں گے اور پھر اگر دکھے گا لوگوں کو تو یقیناً آپ جو ہیں وہ اس کے سزا آخرت میں بھی بکتیں گے سمجھا رہی ہیں سزا کے طور پر آپ کی گدی سے زبان کھیچی جا سکتی یعنی کوئی بڑا ہے تو آپ کو پنش کر سکتا ہے نیکس پیاغراف میں کہا گیا کہ زبان رکھنے والوں کو ریاکاری فریبی گستاخی موپھٹ کہا جائے گا خراب زبان جو بھی استعمال کریں گے ٹھیک ہے ان کی برائی کی جائے گی ان کو سزائیں دی جائیں گی یہ بات آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے اس لئے ہمیں ایسی زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اسے ایسی آزادی نہیں دینی چاہیے کہ وہ برائی کے الفار انداز کو اختیار کر لے یاد رکھیں کہ ہم اس کا ایسی زبان کا کہنا نہیں مانیں گے اس کے قابو میں نہیں آنا چاہیے اس کی ڈھیل نہیں توڑیں گے اسے مطلق الانان مطلق الانان انان یعنی کہ بہت آزادی نہیں دیں گے اس کو اپنی مرضی کرنے نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بلوائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور سر کے بدلے کان نہیں کٹوائیں گے یعنی غلط بات سن کر ہماری سزا کان کو ملے گی ہم یہ کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بہت مشکل الفاظ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت مضمون تحریر کیا آخری پارگراف میں دکٹر صاحب کہتے ہیں وہ حالی صاحب کہتے ہیں کہ رب العزہ انہوں نے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اچھی زبان عطا کرو ٹھیک ہے سچ بولنے والی زبان اختیار کرنے کی رفیق عطا فرما وہ زبان ہمیں عطا کر تاکہ ہم دنیا میں اچھو اور سچے کہلائیں ٹھیک ہے جب تمہارے سامنے حاضر ہو یعنی اللہ کے سامنے ہم حاضر ہو تو سچے بن کر آئیں اور زبان کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو سرخرو رہیں یہ آخری پارگراف میں اس نے بات کی ہے کہا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہیں تو اس لئے ہمیں راست گفتگو کرنی چاہیے راست گفتار زبان ہونی چاہیے سچ بولنے والی اور ہم سچے رہیں اس کی وجہ سے دنیا میں سچے کہلائیں اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے یہ مضمون کلیات نصر حالی کہ سلیہ گیا جلد اول اس کو بھی آپ کو یاد کر لیجے گا تاکہ ابجیکٹیز میں اگر پوچھیں تو آپ کو آسانی رہے تینکیو بری مچ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی مشقی سوالات کریں گے